فاطمہ اور عجاد صاحب دونوں میاں بیوی ہیں اور انہوں نے اپنی معذوری کو مختاجی بنانے کی بجائے اپنا ایک یوٹیوب چینل بنایا ہے چینل بنائے ہوئے انہیں تقریباً کچھ روز ہوئے ہیں اور ان کی فالونگ بھی کافی زیادہ ہو چکی ہے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین اردو پوائنٹ میں ہوں شامدید میں ہوں آپ کا میزبان زہر منشاہ ناظرین آج ہم آپ کو ملوا رہے ہیں ہمت اور عظمت کی ایک عظیم مثال فاطمہ اور عجاد سے فاطمہ اور عجاد صاحب دونوں میاں بیوی ہیں اور انہوں نے اپنی معذوری کو مختاجی بنانے کی بجائے اپنا ایک یوٹیوب چینل بنایا ہے یوٹیوب چینل بنائے ہوئے انہیں تقریباً کچھ روز ہوئے ہیں تقریباً چالیس دن اور ان کی فالونگ بھی کافی زیادہ ہو چکی ہے ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے یوٹیوب چینل بنایا کیسے ان کے ذہن میں آیا اب تک جو ہے وہ یوٹیوب کے حوالے سے ان کا کیسا ایکسپریئنس رہا ہے اور اس سے بڑھ کر عجاد صاحب کی ایج ہے تقریباً تیس سال اور ان کی جو بیگم ہے فاطمہ ان کی ایج ہے تقریباً باسر سال اتنا زیادہ گیپ ہونے کے باوجود عجاد صاحب نے ان سے شادی کی ہے اور اگر آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں تو یہ بڑے مزے سے بڑے سکون سے بڑے مطمن ہو کر جو ہے اپنے ویلوگز بناتے ہیں اور ایسے ہی آپ کو نظر آتا ہے کہ جیسے یہ بہت حوش ہیں بہت مطمئن ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں یہ تقریباً 42 یا 43 ڈیز ہو گئے ان الحمدللہ جس کو بنے ہوئے تو اللہ کا شکر ہے اور اللہ نے بس یہ کہ اللہ تعالیٰ کے شکر آدھا کرنے کے بعد ان مسلمان بہن بھائیوں کا شکر گزاروں جنہوں نے ہمیں سپورٹ کی ہے یوٹیوب کے لحاظ سے ہمیں مطلب کے ویورز ہمارے بڑے ہیں اور جو سبسکرائبر بڑے ہیں الحمدللہ ہم بہت خوش ہیں اور اب یہ کہ اس کو ہم آگے لے جانا چاہتے ہیں آگے لے جا کے میں میں نے ایک عہد کیا ہے دل میں کہ میں اس کو ان لوگوں کے لئے استعمال کروں گا جو ایسا کوئی مجبوری سے جو ہے نا روڈوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں ان کو اس پلیٹ فارم کی لانے کی کوشش کروں گا کہ وہ بھی اپنے زندگی کو عزت کے طریقے سے گزار سکے اور لوگ جو کہ معذور ہیں اور مانگ رہے ہیں انہیں آپ بتائیں گے کہ ادھر آئیں یہ بھی پلیٹ فارم ایک ہے آپ یہاں پہ کما سکتے ہیں نا عزت سے کما سکتے ہیں اگر آپ کو ایلپ چاہیے نا میں اعجاز آپ کا بھائی آپ کے ساتھ ہے کیونکہ میرے ساتھ بھی تو کسی مسلمانوں نے دیا تھا نا مجھے اس انچائی پہ ہے مثلا اس پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے تو کسی نے ساتھ دیا ہے نا سب کا میں بہت تہہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ انہیں بہت خوش رکھے کیونکہ اس پلیٹ فارم پہ آنے کے لیے تو میں اگر وہی مجھے کافی ساری وہ کہا بھی گیا ہے کہ یار آپ یہ ہم یہ کریں گے آپ کے لیے یہ کریں گے میں نے کہا بھائی مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے بس ان لوگوں کو میں اس چیز میں لانا چاہتا ہوں جو مستحق ہوں جیسے کہ آج کل بیروزگاری ہے یا کوئی لوگ ایسے ہیں بیروزگار بیٹھے ہوئے تو اگر ان کا ایسی یوٹیوب چینل ہے میں ان کے ساتھ ہوں تو میرے سے جو بھی ہو سکتا ہے کیونکہ میرے لیے بھی تو کچھ لوگوں نے کی ہے نا ہم لوگوں کے سہری کے ایک ویڈیو ہوتی ہے آپ تو رمضان المبارک دیکھیں الویدہ کہنے والا ہے وہ سہری دکھاتے ہیں نیکس ٹائم پھر ٹیمنگ چینج ہوگی اچھا فاطمہ صاحبہ آپ بتائیے ماشاء اللہ آپ بھی مشہور ہو چکی ہیں اجاز صاحب نے آپ کو مشہور کر دی ہے یا آپ نے اجاز صاحب کو مشہور کر دی ہے جب زندگی سے چل رہی ہے جب دونوں کو پیار کرتی ہوں ابھی زندگی بھی چلتی ہے الحمدللہ شکر ایڈیو سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آپ سے ماشاء اللہ بہت پیار کرتے ہیں اگر ایک دونوں کو پیار نہیں کیا تھا شادی بھی نہیں کیا تھا لیکن دونوں کو پیار کرتے ہیں وہ شادی کیا ہے شادی کو کتنی دیر ہوئی ہے جاسا جی تقریباً ایک سال ہو گیا ہے ایک سال ہوں نے شادی کیا ہے پچھلے رمضان میں اچھا 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 ابھی دونوں کو زندگی چل رہی ہے گر بھی نہیں ہے سواری بھی نہیں ہے دونوں محظور ہے ایک بچھر ہے وہ بچھر بھی نہیں چل سکتی ہے وہ بچھر سکتی گر گیا ہم کمر میں سارا درد ہو گیا لیکن گورورمنٹ پاکستان کبھی نہیں بولا ہے گری بچھر ہے محظور ہے ہم لوگ ایک دونوں کو محظور ہے ایک سواری دے دوں یا ایک گھر دے دوں بیتے آران ابھی کرایاں ہم لوگ کدھر سے دیکھے گا تو پھر بھی بھائی بہنوں مدد کرتے ہیں ہم لوگ کرایاں دے گا لیکن ان کے کہنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ وہ جو مسلمان بہن بھائی جو ہماری ایک ہیلپ کر رہے ہیں رمضان کے حوالے سے تو توڑا بہت چلیں ہمارا جو ہے گزر بسر جیسے کہ ہو جاتا ہے اور الحمدللہ آپ یوٹیوب کی پلیٹ فرم تو آئی ہے یہ ہے کہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ مطلب کہ کب تک کوئی دے گا کب تک ہم کسی کے ہاتھوں کی طرف دیکھیں گے یا لا کے دے گا ہمیں گورنمنٹ سے ہمیں اور کوئی شکوا شکایت نہیں ہے یہ ہی کہنا ہے کیونکہ اپیل کرنی ہے کہ گورنمنٹ ہماری جو چاہے نا تو سب کچھ کر سکتی ہے تو میں وہی ایک امران خان صاحب تک اور جو بھی عددار ہیں تو ان سب سے یہ ہی ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہم دونوں کی حالت آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں تو خدا رہا اتنا ہی کر دیں کہ ہمیں ایک گھر یہ بھی بکر ہے یہ ہمیں پسند ہے چلے یہ ہی دلوا دیں ہمیں ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو بس اے اس کی ٹینشن تو یار ہوگی نہیں کہ ہاں کے کرایا دینا ہے اس ٹینشن سے تو آزاد ہو کے رات کو سویا کریں گے نا تو کب تک کوئی کسی کے ہم کسی کے ہاتھوں کی طرف کب تک دیکھیں تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زندگی کو ہماری جو انا آسان بنائے اور اس پلیٹ فارم پہ جو ہے نا سب سے میں یہ ہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب شیئر بھی ضرور کریں ہمارا ساتھ دیں ہم سے جڑے رہے ہیں انشاءاللہ ہم بھی ایسے جو مستحق افراد ہیں ان کے کام آنا چاہتے ہیں صحیح ہے جی صحیح ہے ویورز ہمارے ساتھ موجود تھے یہ دونوں معذور میاں بیوی ہیں ہمت اور عظمت کی ایک عظیم مثال ہیں انہوں نے یوٹیوب پر کام کا آغاز کیا ساتھ ہے انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی کہ ان کا جو ایم ہے کہ وہ لوگ جو کہ معذور ہیں اور مختلف سگنلز پر مانگ رہے ہیں گدہ گری کر رہے ہیں ان کو یہ اس شعبے میں لے کر آئیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ آپ بڑے با آسانی اور بڑے باعزت طریقے سے اپنا جو ہے وہ روزگار کر سکتے ہیں اپنے لئے خود جو ہے وزرائے آمدن پیدا کر سکتے ہیں اور اس سے باڑھ کر یہ بڑے محبے وطن ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ کچھ بھی ہے ہمارا وطن ہے بڑا حوبصورت ہے اور ہمیں جو ہے وہ اس سے محبت کرنی چاہیے مسائل آتے ہیں ہر شخص کی زندگی میں آتے ہیں لیکن چیلنج کا نام ہی لائف ہے لیکن اس کے ساتھ دونوں میں بیوی نے شکوا کیا ہے شکایت کی ہے سرکار سے ہان صاحب سے بھی اور سندھ سرکار سے بلحصوص مرادلی شاہ صاحب سے بھی کہ کچھ تو کچھ دے دیں کچھ نہ کچھ تو دے دیں ابھی تک ان کے پاس کوئی جو ڈیسیبل پرسنز کی سواری ہوتی ہے جو سائیکل ہوتا ہے یا الیکٹرک بائک ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہے تو لہٰذا میرے حیال سے ان کا بڑا ویلڈ مطالبہ اس پر بھی جو ہے وہ سندھ سرکار سی ایم صاحب یقین سن رہے ہوں گے ان کو چاہیے کہ وہ تمام لوگ جو کہ معذور ہیں اور ان کے جو رائٹس بنتے ہیں انہیں کسی نہ کسی طرح سے فسیلیٹیٹ کرنا چاہیے ایک ریاست کے بارے میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ماں کا کرداردہ کرتی ہے تو اس سے مراد یہی ہے کہ ریاست اپنے شہریوں کو فسیلیٹیٹ کرتی ہے اپنے میز باند زہر منشاہ کو یاد دیجئے اللہ حافظ